کہانی ایر آواتی کی سچائی یوک اور تمام گھر والوں کو بتا دیتی ہے کہ اس نے یوک کو کٹنیپ کیا ہوا تھا اپنی جادوی شکتی اسے وش میں کیا ہوا تھا اور بڑھکی دیدی کے پاس کالی شکتیاں ہیں لیکن ایر آواتی اس بات کو چپانے کیلئے سارے گھر والوں کو یہ سچائی بتا دیتی ہے کہ یوک اور کہانی شادی کر چکے ہیں اور جیسی ہی یہ سچائی گھر والوں کو معلوم ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور گنجن سامنے گن لے کر کھڑی ہو جائے گی اور یہ کہے گی کہ وہ کہانی کو آج ختم ہی کر دے گی کیونکہ اس نے اس کے پیار یوک کو اس سے چھین لیا ہے جیسے ہی وہ گن لے کر کھڑی ہوگی کہانی کو مارنے کے لیے سامنے یوگ آ جائے گا اور کہے گا گولی چلاو مجھ پر میں کہانی کو مرتا ہوا نہیں دے سکتا تو میں اس سے پہلے مجھ پر گولی چلانی ہوگی لیکن کہانی چلاکی سے اپنے کنگن اس گن میں پھیک دیتی ہے اور وہ گن نیچے گر جاتی ہے پھر یوگ اور گنجن اس گن کو اٹھاتے ہیں اور آپس میں چینہ جھپٹی کرتے ہیں اور چینہ جھپٹی میں ہی گن چل جاتی ہے اور وہ گن گنجن کو لگ جاتی ہے گنجن کو گولی لگ چکی ہے اور مجرم یوگ ثابت ہو رہا ہے تو پھر کہانی یوگ کو بچانے کے لیے اس گن کو دھونتی ہے اور اس پہ اپنے فنگر پرنٹ فنگر پرنٹ اس کے ثابت ہو تو وہ اس گن کو جا کر پکڑتی ہے تاکہ یوگ بچ سکے لیکن وہاں پر ایڑاواتی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے اگر وہ یوگ کو بچانا چاہتی ہے اور وہ اس کو پیپرز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سب گھر والوں کے سامنے یہ کہے کہ تم نے کچھ دنوں پہلے ابورشن کروایا ہے اور وہ بچہ رونک کا تھا کہانی کہتی ہے میں ایسا گھنونا کام نہیں کر سکتی لیکن یوگ کو بچانے کے لیے وہ یہ بھی کرے گی اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یوگ کو جیل جانا چاہیے یا ایڑاواتی کو یا کہانی کو ایڑاواتی کے ساتھ یہ ڈیل کر لینی چاہیے نمک اس کا اور اب اس چینل کو سبسکرائب کیجئے